مجھے بتائیے حکمت اور دانائی حضور سے بڑھ کر کون جانتا تھا کیسے پیغام دینا ہے حکمت دانائی کیا ہے رواداری کیا ہے یہ حضور کی طرح کون جان سکتا ہے اور کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف کی بات پر ہو سکتی تھی کہ ان کے بتوں کو غلط کہا جائے اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ نہ کریں ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں بلکہ حضور کے چچا کے پاس آئے جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بتیجے کو سمجھائیے کہ ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں انہیں کوئی دولت چاہیے تو بتائیں انہیں کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو بتائیں انہیں تخت و تات چاہیے تو بتائیں لیکن ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں تو حضور کے چچا حضور کے پاس آ کر کے کفار کی یہ بات سنانے لگے تو آقا کریم نے کہا کہا میرے چچا اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اگر چند کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن اگر یہ کر گزریں اور کونین کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دیں میں بتوں کو پھر بھی غلط کہتا رہوں گا بتوں کو پھر بھی جھوٹا کہتا رہوں گا میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کفار مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو غلط کہے اور حضور سے بڑھ کر حکمت کون جانتا تھا تو چلو اس بات کو آخر میں رکھ لیا جاتا لیکن حضور جانتے تھے دین کی بنیاد یہی ہے کانٹے بچھتے ہیں گڑے کھڑتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے لیکن لا الہہ ہمارے کلمے کا آغاز یہاں سے ہوگا پھر اللہ اللہ کہیں گے پوری کائنات بچ جائے تمہارے لئے تمہیں آسان کرزے دے دے تمہارے کرزے معاف کر دے اس شرط پر کہ تمہاری رواداری اس طرح ہو کہ تم غلط کو غلط نہیں کہوگے تو ہمیں یہ شرط قبول نہیں کرنی چاہیے مختلف ادوار کے اندر ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ وہ رواداری کے نام سے شریعت کی حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے میرے محبوب کا لائے ہوا نظام ہے پچیس دسمبر ہو یا کوئی اور دن ہولی ہو یا دیوالی یا کوئی اور موقع ہو غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری کا جو سبق ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے ہم نے غیر مسلموں سے رواداری کا طریقہ مغرب سے نہیں سیکھنا آمینہ کے لال سے سیکھنا ہے تو ہمیں کبھی بھی اس عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے ہمارے آیان اقتدار ہمارے کارپردار ذمہ دار حکومتوں کے تخت و تاج کے مالک مختلف ادوار کے اندر ایسے ایسے فال کر جاتے ہیں کہ جو شریعت کی دھجیاں اڑانے والی بات ہوتی ہے اور وہ اس کو رواداری کے نام پہ کر رہے ہوتی ہیں ان کے ساتھ رواداری کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جا کے جو ہے وہ ان کے بتوں کی آپ تعظیم کریں اور ان کے اوپر چڑھاوہ چڑھاویں یا پرشاد جا کے ان کی کھائیں یا اسی طرح جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر ان کی تقریبات کے اندر اس طرح شامل ہوں کہ ان کے مذہبی شیار کو آپ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہوں تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت میں دیتا باقی وہ جو بات کہی گئی کہ تم ان کے جھوٹے خداوں کو گالی نہ دو وہ تمہارے سچے خداوں کو گالی دیں گے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہیں جھوٹا نہ کہو انہیں غلط نہ کہو بلکہ یہ ہے گالی نہ دو سبو شتم سے روکا گیا ہے گالی دینا شائستگی نہیں ہوتی گالی دینا سبو شتم کرنا یہ تو آپ کا اپنا دہن بگڑے گا آپ کی اپنی زبان خراب ہوگی تو اس سے منع کر دیا گیا ہے گالی نہ دو تو اس کا مفہوم یہ نکال لیا گیا کہ ان کے بتوں کا احترام کرو یہ مفہوم نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا رواداری اپنی جگہ پر ریایہ ہے اگر غیر مسلم اسلامی ملک کے اندر ان کے ساتھ اس نے صلوق اپنی جگہ پر اور وہ ہمارے اسلام نے ہمیں واضح کر دیا ہے ان کے ایک ایک حق کو متعین کر دیا ہے فقہہ نے اس پر بہت کھلے دل سے بحث کی ہے کوئی عمر مخفی نہیں رکھا گیا معاہد کے ساتھ مستامن کے ساتھ زمی کے ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی گئی بلکہ جو معاہد کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے یہ ہمارے دین نے ہمیں بیان فرمائے زیادتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے عقائد کو اختیار کر لیا جائے یا ان کے بتوں کے اوپر جا کے چڑھاوے چڑھائے جائے ان کے مندروں کے اندر جا کر کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جو ہمارے شریعت اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہے تو ہمارے دین کا آغاز نفی سے ہوتا ہے لا الہا اس کے بعد ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی معبود حقیقی ہے وہی معبود برحق ہے ہماری پیشانیاں صرف اس کے حضور جھکیں گے اس کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوگی اللہ اکبر حتیٰ کہ پیغمبر بھی ہوں ان کا احترام ہماری زندگی ہے لیکن سجدے کی اجازت ان کے لیے بھی نہیں دی گئے ان کو اس مقام پہ نہیں کھڑا کر سکتے جو شان معبود برحق کی ہے موسیقی موسیقی